بھارت کے ڈیلٹائی علاقے سندربن میں انسانوں کا دب دبا نہیں بلکہ ان رائل بنگال ٹائگر پریزاتی کے 96 باغوں کا بول بالا ہے حالانکہ اس علاقے میں جتنے ٹاپو ہیں ان میں سے آدھے پر انسانوں کی بستیاں ہیں اور باقی پر باغوں کا بسے رہا ہے لیکن اب باغ نہیں مانتے اس لکشمن ریخہ کو لانگ کر چلے آتے ہیں انسانوں کے رہواس میں رہنے بے ہچک بے چھجک پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ایسا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بتا رہے ہیں مشہور پریابرنوید انلمستری جو خود پہلے باغوں کے دردانت شکاری تھے یہ بہت سوہاوک ہے سندربن کی بناوٹ ایسی ہے جسے سیمانکت کیا جانا بہت مشکل ہے انسانوں نے اپنے گاؤں کے سیماؤں کا اندردھارن کیا ہے ان باغوں نے نہیں جن علاقوں میں باغوں کے رہنے کا ٹھیکانہ ہے انہیں نائلن کے جال سے جرور گھیڑا گیا ہے لیکن مچھلیوں اور کیکڑوں کے عوید شکار کرنے میں مچھوارے ان جالوں کو کٹ کر اپنے دوار تک باغوں کا آنے کا نیوتا دیتے ہیں سندربن کے باغ شت پرتشت آدم خور ہوتے ہیں انہیں کوئی جانور نہیں ملے تو انسانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ درشی سندربن کے ایک انسانی رہائیسی بستی والے ٹاپو کا ہے اس باغ کے ایسی ہی موجودگی میں ہر سال سیکڑوں لوگ ان کے حملوں میں مارے جاتے ہیں ویسے تو مارے گئے لوگ مچھوارے ہوتے ہیں جو مچھلی کے کڑا پکڑنے اپنے گاؤں سے دور جاتے ہیں اور باغوں کے شکار ہوتے ہیں لیکن اپنی بستیوں میں باغوں کے حملے میں مارے جانے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں گوساوہ بلوک کے زیادہ تر گاؤں آج آتنک میں جی رہے ہیں وہاں آئے دن کھیتوں میں باغوں کے پنجک نشان دکھتے ہی لوگوں میں دہشت فیل جاتی ہے جانکاروں کے انسار اکٹوبر کے مہینے کے بعد رہائیسی علاقوں میں باغوں کی آواجہ ہی ہونے لگتی ہے سندربن آفتوں کی زندگی کا دوسرا نام ہے جہاں کھنکھار باغوں کے علاوہ ایسٹرین پر جاتی کے مگرمچ انسانوں کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں انسان باغوں سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا سندربن کی باغولک بناوٹ انسان کے پیروں کو باندھتی ہے جواربھاٹی کی وجہ سے اس کے آواجہمن کی گتی لگ بھگ رکھ سی جاتی ہے لیکن باغوں پر ان سب کا کوئی اثر نہیں پڑتا باغوں کے گھومنے اور کسی جگہ جا کر رہنے سمبندت ماملوں پر انیل میستری سالوں سے ادھیان کر رہے ہیں بجاتے ہیں مہت شکار کرنا ان کا ادھرشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ان کے بیچ اپنی ریاست کی لڑائی بھی ہوتی ہے ایک باغ دوسرے کے علاقے میں چلا جائے تو آپ اس کی لڑائی عمومن کسی ایک کی موت کا کارن بنتی ہے علاقے کی لڑائی نرباغوں کے بیچ ہی ہوتی ہے سرکار کا جنگلات پی بھاگ باغوں کی گتویدھیوں پر پینی نجر رکھتا ہے یہ دیوے رہائشی علاقوں میں چلے بھی جائیں تو انہیں پکڑنے کا تقنیق ہے جس کا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ باغ کو کوئی نقصان نہ پہنچے ریپورٹس کے مطاوک سال 2000 سے لے کر 2010 کی عوضی میں بانگلہ دیش اور بھارت کے مینگروو کے جنگلوں میں باغوں کے حملے میں کم سے کم 40 لوگ مارے گئے تھے لیکن بھارت میں سال 2014 سے لے کر 2020 تک 300 سے کہیں زیادہ لوگ باغوں کے حملے میں مارے گئے اس طرح موت کا سلسلہ تھم نہیں رہا اور باغوں کے حملے کو لے کر کوئی ٹھو سر رن نتی کسی کے پاس نہیں ہے اب ریندر کشور گوساوہ بلوگ کے مطرباری گاؤں سے ڈیبلوپنٹ فائلز کے لیے